حضرت عدریس علیہ السلام مشہور نبی ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے تقریباً سو سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے پیدا ہوئے انہوں نے حضرت عشیس علیہ السلام سے علم حاصل کیا ان کے زمانے میں متعدد بولیاں بولی جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری زبانیں ذکھائی چنانچہ وہ لوگوں سے انہی کی زبان میں بات چت کیا کرتے تھے قرآن پاک میں ان کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بڑے سچے اور صبر کرنے والے نبی تھے ان کو مربع خداوندی کا اونچہ مرتبہ عطا کیا گیا تھا مورخین نے آپ کے اخلاق کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ وفتگو میں سنجیدہ خاموش طبیعت تھے چلتے وقت زمین پر نگاہ رکھتے اور بات کرتے وقت شہانت کی انگلی سے بار مار اشارہ فرماتے تھے پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزاری یہ حضرت عدیس علیہ السلام تھے اللہ تعالی نے ان کو تمام بولیاں یعنی جو زبانیں ہیں وہ سکھائی وہ ان سے جو لوگ تھے اس وقت ان سے انہی کی زبان میں جو زبان جانتے تھے انہی کی زبان میں بات چت کیا کرتے تھے